نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اچھال دیکھنے کو ملا ہے لگاتار یہ قیمتیں اب رولا رہی ہیں جنتا کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گرووار کو بھی ایک بار پھر بڑھ ہوتری کی گئی ہے پشلے دس دنوں میں نوی بار اندھن کے دام بڑھائے گئے ہیں تیل کمتیوں کی اوڑ سے گھوشنا کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں اسی اسی پیسے پرتی لیٹر کا منافع کیا گیا ہے بڑھایا گیا ہے قیمتوں میں بڑھ ہوتری کے بعد راستر رازدھانی دلی میں پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک روپے شون ایک پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے اور اب ایک سو ایک روپے کیاسی پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت بڑھ کر تیرانبے روپے شون ساتھ پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے تو اس کا اثر سیدھا جنتا کی جیب پر پڑھ رہا ہے جس کے بعد ہمائے سمواداتاوں نے جنتا سے بات کری ان ان کا دکھ درد جانا کی بڑھتی تیل کی قیمتوں سے ان کی جیب پر کتہ اثر پڑھ رہا ہے دیکھئے رپورٹ ڈالے گئی ہے وہیں آپ پیٹرول ڈالا کے بھی آ رہی ہیں اس میں اسی پیسے کی پیسے برہتوی ہے کیا سوچتے ہیں مجھے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں لگ رہا اور یہ بتائیں کہ آپ پچاس روپے جو گیس میں برہتوی کی گئی ہے اور سیلنڈر ہزار کے پاس پہنچ گیا ہے تو کیا آپ کے جیب پر کیسا اثر آ رہا ہے وہ تو ایفیکٹ ڈالے گئی نا منتلی آپ ہر میں نے اس میں خیاری ہوں وہ تو ایفیکٹ ڈالے گئی نا سب بھی میرے لیے کیا جو گریب ہیں ان کے لیے زیادہ پرابلوم ہو رہی ہے اچھا ابھی پیٹرول اور ڈیزل میں اسی پیسے کی برہتوی ہوئی ہے ساتھی ساتھ سوئی گیس پر پچاس روپے کی برہتوی ہے تو کیا اثر پر آپ کے جیب پر دیکھئے ایک تو پہلی بات تو کہیں یودھ چل آئے ملاب ورلڈ میں تو جاہیڑ سی بات ہے کہ بڑھ اتری تو ہونا ہی ہے سرکار اور مہنگا خرید رہی ہے مہنگے میں پھر بھی تھوڑا تو عام جنت کے پر فرق پڑے گا ہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے تو اس سمیں تھوڑا ملاب اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے اسی حساب سے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے اب سرکار ہم سے لے کے جیب میں تو رکھ نہیں رہی ہے لگا ہمارے اوپر رہی ٹیکس کے روپ میں تو اس لیے اب بھائی یودھ چل رہا ہے کہیں پہ تو اس پہ عام آدمی کی جیب پیسر تو پڑنا آئی ہے وہیں بپکچ کہہ رہا ہے کہ سرکار آئی تھی تو خاص طور پہ 2014 میں جب بھاجپا سرکار بنائی تھی تو پیٹرول کی قیمتوں کے لیے کر کافی کچھ کہا گیا تھا کہ بہت ہوئی پیٹرول کی مار ایسے پوشٹرز پر سلوگن کی اوپیو کیے گئے تھے تو کیا وہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے جی دیکھیں پہلی بات تو بھاجپا کی سرکار نے جو جو سمیں دیکھا ہوا ہے جیسے سرکاروں نے نہیں دیکھا ہمیں ایک سمیں یاد ہے جب کانگریس سرکار میں بھی 86 پہنچ گیا تھا پیٹرول تو ایسی بات نہیں ہے تب تو نہ کورونا تھا نہ کچھ تاب تو دیس اتنی بڑی مہماری سے گزر رہا ہے تو جاہیر سی بات ہے دام تو بڑھیں گے لیکن سرکار کو تھوڑا دیان دینا چاہیے آم آدمی کے اوپر بھی ان سب چیزوں پر ملاب تھوڑا رہے گا تو آم آدمی کبھی وہ رہے گا انکم بھی بڑھانی چاہیے لوگوں اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو روزگار پہ دھیان دھنا چاہیے ابھی پیٹرول اور ڈیزل پہ 80 پیسے کی بہتوی ہوئی ہے وہیں گھریلو گیس پہ 50 روپے کی کیسا سوچتی آپ اس پہ کیا سوچتی ہے سوچتا یہ ہی ہے کہ بھائی اتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے زائر سی بات ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے گریب ہم لوگ تو چلو پھر بھی افورٹ کر لیتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ کیسے افورٹ کریں گے سب چیزوں کو جیب پہ کیا اثر آ رہا ہے بہی بہت مہنگائی یہ تو جائر سی بات ہے جیب پہ اثر آئے گا نا مہنگائی بہت زیادہ ہے نہیں ہونی چاہیے اتنی زیادہ یہ بتا ہے کہ ابھی پیٹرول پہ 80 پیسے کی بہتوی ہے ڈیزل پہ ساتھی ساتھ گریلو گیس پر 50 روپے کی بہتوی کی گئی ہے تو کیا اثر آ رہا ہے آپ کے جیب پہ بہت اثر ہے ہر چیز تو مہنگی ہے جو کھانا کھانا ہے جس سے بننا وہی چیز مہنگا ہے جہاں سے ہمارا پیٹ بڑے گا جہاں سے سب کچھ کرنا ہوتا ہے یہاں کوئی سیر میں کوئی گاؤں میں لکڑی وکڑی ہے نہیں چولا ہولا ہے نہیں مہنگائی تو بہت ہے باقی یہ ہے کہ ان کے سرکار میں لڑائی جھگڑا دنگا یہ سب مہنگائی بہت ہے جیب پہ بہت اثر ہے اب ہم لوگ کو کوئی کھیتی پاتی بھی نہیں کہ راسن پانی آتا ہوں وہاں سے تو بہت جیسے 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 کٹ رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل پہ اسی پیسے کی بہتوی ہوئی ہے وہیں گھریلو گیس پہ 50 روپے کی کیسا سوچتے ہیں اس پہ یہاں تو پوزٹی بھی سوچتے ہیں یہاں تو پوزٹی بھی سوچتے ہیں this is required by the government this is required by the nation so so any costly thing we don't bother for that اکھلے سیادو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چناؤ کے بعد پیٹرول کے دام بڑھیں گے اس پہ کیا ان کے ٹائم میں نہیں بڑھا تھا کیا this is all selfish game جو government requirement ہے اس کو کرنا کیوں یا ہم کو سڑک چاہیے ہم کو صوبیدہ چاہیے لے لیکن کہ ہم پیسہ پی نہیں کرتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے کسی گاڑی بند ہے پیٹرول کے بنا کسی نے مہنگا یہ کانڑ گاڑی کھڑی کر دی ہے نہیں دیکھ رہے 50 روپے جو گیس پہ بڑھتوی کی گئی ہے تو کیا اس پہ جیب پہ اثر آئے گا آپ جنمانت کی گئی ہے تھوڑا بہت آئے گا اس کے ساتھ ساتھ انجام شکلہ بھی تو ہیں کیوں ہم ساتھ ساتھ اتنے ڈی اے بڑھ رہے ہیں لوگوں کے پیمنٹ بڑھ رہے ہیں چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں وہ بھی تکہین کے لوگوں کے پاس ہی جا رہا ہے جو یہ اس ٹیٹ کر بیٹھ کے سبجی اگر یہ سیل کر رہا تو اس کے پاس بھی تو پیسہ جا رہا ہے ایک ڈیلی لے بر اس کا پیسہ بڑھ رہا بڑھنی چاہیے دام کا کوئی مطلب نہیں بڑھنی اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ 80 پیسے کی بڑھوٹری ہے وہیں گھریلو گیس پہ 50 روپے کی ڈیزل پہ 50 روپے کی بڑھوٹری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پرزنگ ٹائم میں ٹھیک ہے لوگوں کی سیلری بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لوگوں کا جو انکم گروہ تھے وہ بڑھ رہا ہے اور دیری دیری آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی ابھی ہماری جس بگلی میں ٹھیک ہے جو آکرمر کر کے ساتھ میں جو ادھے چل رہا ہے ٹھیک ہے خلق بار وار ٹھیک ہے چل رہا ہے تو اس حساب سے تو یہ کچھ نہیں ہے ابھی ہی کہ جس طریقے سے آپ کا کہنا ہے روس اور یوکرین کے بیچ پہ جو یو دھے چل رہا ہے بلکل بلکل ہمارا کہنا اس پر ہی ہمارے میتر ہیں اور یہ جو ہے اچھے سمرتھک ہیں بھاجپا کے اور میں بھی سمرتھک ہوں لیکن کہنا میرا سیدھا سا اتر یہ ہے کہ عام جنتہ کے ہیت میں ایسا کار سرکار کو نیرنتر کرتے رہنا چاہیے اور جو مہنگائی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں نیرنترنگکش لگانے کا نیرنتر کرتے رہنا چاہیے روپے پچاس سو کی بات نہیں ہے اگر پچاس روپے بھی کسی پریوار کے اوپر بڑھتری ہوگی پیٹرول ڈیزل پہ اگر کچھ بھی پیسہ بڑھے گا تو عام جنتہ کے اوپر بھار ہوگا اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سرکار کو سرکار کو یہ جو الاسٹسٹی ہوتی ہے نا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے عام جنتہ کے بات کی جائے تو جیب پہ کیسا اثر آ رہا ہے سرکار بہت اچھا کارے کر رہی ہے پچاس روپے سو روپے کچھ بڑھا رہا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ پورے پردیش پورے بھارت میں وکاس ہو رہا ہے جس طریقے سے پچھلے دو سال ہم لوگ نے گھر میں گھر میں بیٹھ کے بیٹھایا ہمارے یہاں پہ یوگی جی اور پردیش میں یوگی جی اور بھارت میں ھوڈی جی نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کام سے ہم لوگ بہت خوش ہے اور بہت ہی پرباہ ہوئیت ہے پیٹرول اور ڈیزلو کے داموں میں اسی پیسے کی بڑھتوی ہوئی ہے وہیں گھریلو گیس کے جو دام ہے اس میں پچاس روپے کی بڑھتوی ہوئی ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس پر اب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سرکار تھوڑا پریاس کرے کہ اس مہنگائی میں کنٹرول کرنے کا پریاس کرے اور کیا کہہ سکتے ہیں اب جی پہ اثر تو ہی ہے آدمی کے آدمی پریشان تو ہی بھائی آدمی تو پریشان ہے لیکن اب سرکار کو سوچنا چاہیے چونکہ ان کو اتنا بڑی ہاں بہومت یوپی میں بھی مل گیا ہے تو اب یہ ان کا کرتب بھی ہے کہ اب اس پر دھیان دے اچھا وہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسیہ یوکرین کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے جہاں تمام لوگوں کے بیچار جانے اور لوگوں کے بیچار ملا جلا ہے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسیہ اور یوکرین کے بیچ میں جو یود ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تیلوں کے دامیں بہتری ہوئی ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پہ سرکار کو کنٹرول کرنا چاہیے کیمرمن دیپک کے ساتھ ویبھان سوپرائیم ٹی وی لکھنو پیٹرول ڈیجل کی بات کریں یہاں ہم نے جنتا کی رائے جانا جنتا پیٹرول ڈیجل کے دام کی بڑھوکری سے کافی اور سنتوش دکھائے دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مہنگائی کو لیرے کا جنتا یہاں entrust دکھائی دے رہی ہے اور جنتا کا مڈ ہے جن co یا ہے مہنگائی کو لیرے آپ کو east ویڈیو میں سنا چکے ہیں اور آپ کو پتہ دے کی ہر پیٹرول پم کا یہی حال ہے لگتار سات دینوں سے پیٹرول کی اور ڈیجل کی بڑھوکری سے جنتا میں کافی نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے جنگ جنتہ ترس دکھائی دے رہی ہے میں لگتار آپ کو گراؤنڈ جیرو پر ریپورٹ دکھانے کی کوزن چالک ہے ان سے جانتے ہیں کہ لگتار ڈیجل پیٹرول کے دام بڑھوٹری سے کیا کہنا چاہیے بہت مہنگا ہو گیا بتائیے ہم لوگ کیا کریں گے کہاں جائیں گے بتائیے کسٹومروں پر کیا پرواب پڑ ہے آپ آٹو چالک ہے تو پسنجر کم دے رہے لوگ پیسہ ہو بھی دھمکی دے رہے ہیں کیا کریں دس پاس اٹھ پر کم کریں لوگ بولنے لوگ کی ہم مالی جو ہم ہنم جاتے ہیں کہیں دکھتے ہیں بہت دکھت ہو رہی ہے بتائیے کہاں کیا کریں گے کچھ نہیں بڑھا ہوا ہے پسنجر ہوتے ہم لوگ کے دھمکی دے رہے ہیں بتائیے کہاں جائیں گے ہم لوگ محنت کریں دھوپ بڑھا ہو رہا ہے بتائیے گام میں دوسری پر خطیق ہمارے پیٹ کے لیے کہاں جائیں گے بتائیے کہیں کہیں آٹو چالک ناکھوز دکھائی دے رہا ہے پیٹرول کی دام کی بڑھتری کے وجہ سے آم جانس مانس میں دکھتے دیکھنے کو ملے وہیں یہاں آٹو چالک کی بھی پرسانیاں آپ کو میں سنایا ہوں کافی پرسانیوں کا سامنا کر رہا ہے میں پرائیم ٹی وی کے ساتھ روی راوہ دیوریا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پیٹرول تو اتنے جارے ہر چیز اتنے جارے بڑھ گئی ہے کہ کوئی کیا کرے گا باقی لوگ کیسے جائیں گے کیسے رہیں گے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت زیادہ دکھتے ہو رہی ہیں سرکار جو ہے اب چناؤ جی چکی ہے اب سرکار کہے کی فنڈا سب چیز کا ریٹ بڑھائی ہے ریفائن کا تیلہ لگ بڑھ رہا ہے پیٹرول کا تیر آگ کی طرح سے بڑھ رہا ہے ڈیجل کا ریٹ بھی آگ کی طرح سے بڑھ رہا ہے اب آن جانس مانس جو ایک دم پریشان ہے کہ اپنی جیو کا کیسے چلائے گی سو روپے لٹر پیٹرول جس کے پاس سرکار جو ہے اپنی رویہ کو ابھی چناؤ کے پہلے پنچانبی روپے پیٹرول تھا آج آٹومیٹک سو روپے لٹر پیٹرول ملنا ہے آئے دن لگاتار پیٹرول کے داموں میں ایجافہ ہو رہا ہے روج پچاس پیسہ اسی پیسہ ستر پیسہ پیٹرول بڑھ رہا ہے ایسے میں کیاں اسیے لگایا جا رہا ہے کہ پیٹرول کے دام آگے بھی بڑھیں گے اور آج کی بات کریں تو آج بھی پیٹرول کے دام میں 89 پیسے کا بڑھا ہوا ہے ایسے میں اس برہتی کو لے کر کے جنتا پہ کتنا خرچ ان کے جیب پہ پڑھ رہا ہے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنتا کتنی پرست ہے سر آپ پیٹرول لینے آئے ہیں اور پیٹرول کے دام میں آج بھی اجافہ ہوا ہے مہنگا ہوا ہے تو کیا اثر پڑھ رہا ہے اے مہنگا آرکھ پریسانی تو ہو ہی رہی ہے آرکھ پریسانی تو ہو ہی رہی ہے آدمی کا بجٹ خراب ہو رہا ہے اور کیا لوگوں کا بجٹ خراب ہو رہا ہے ساف سپسٹ ہے کہ آئے دن پیٹرول کے داموں پہ اجافہ ہونے پہ کھرے لوں خرچ پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہے لوگوں کو بھار پڑھ رہا ہے اور اہنے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ پیٹرول کے داموں میں اجافہ سے ان کو کیا پڑھ رہا ہے عوضی پٹرول کے داموں میں اجافہ ہو رہا ہے Education پیٹرول کے داموں میں کیا کیا؟ تو کیا لگ رہا ہے کså가요؟ لگوں سے بھی جانتے ہیں کہ کتنا عصافہ ہو رہا ہے کیا پرک پڑتا ہے اور کتنا پریشان ہے بڑھتے ہوئے دام سے جانے اجافہ ڈیلی ہو رہا ہے آج بھی انیاسی پیسے کا اجافہ ہویا ایسے میں کیا لگ رہا ہے کتنی جیبوں پر اثر پڑھ رہا ہے اور پریوار کو جو چلاتے ہیں پر پریوار کا جو خرچ ہے اس پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے تنکھاں بڑھنے رہی ہے اور مہنگای بڑھتی جلی آ رہی ہے سب سے پڑھتا رہا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے کہ کھا کریں گا 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 گاڑی رکھ دیں گے سب سے ساگی جلائیں گے کہ کھا کریں اور کوئی نتیار کو نہیں بھئی سرکار کو ہی چاہیے پیسے کم کریں اپنی حساب پہ چلے بھئی تنکھا بھی یہ تو پھر تنکھا بڑھو ہمارا وہ تب تو کوئی بات نہیں ہی تو بھئی سرکار سے میرے ریکویس کریں گے کہ بھئی ایسا ریٹ کو ڈاؤن کریں بس لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ تنکہ بڑھنے رہی ہے آمدنی اٹھنی ہے اور خرچہ روپیہ ہے ایسے میں پیٹرول کے دام پر بڑھنے سے ان کے جیب پہ کافی اثر پڑتا ہے ان کے پاکٹ سے چونکہ آمدنی کے لیے کوئی شروط ہوتا ہے تو وہ بنا ہوتا ہے لوگ روجگار کرتے ہیں ویفسائی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو ایک سیمیت آمدنی ہوتی ہے پیٹرول کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں بردی ہو رہی ہے ایسے میں آج بھی 89 پیسی کی بردی ہوئی ہے تو کتنا جیب پہ آپ کے بھار پڑتا ہے جیب پہ بھار تو پڑتا ہے لیکن وکاس بھی ہو رہا ہے اس بات کو دھیان لکھیں وکاس ہو رہا وکاس مددہ ہے پیٹرول کے دام کا ان کو کوئی ویسے سپرک نہیں پڑتا ہے بہرحال آنے لوگ سبات کرتے ہیں مہیرہ ہے میڈم پیٹرول کے دام میں لگاتار بردی ہوئی ہے آپ بھی 89 پیسی کی بردی ہوئی ہے تو کتنا جیب پہ اثر پڑتا ہے اور جو گھر کا بجٹ ہوتا ہے پریبار کا اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے اثر تو پڑتا ہے سر لیکن جب پیٹرول ہمارے کچھا نہیں آ پا رہا ہے کروڈ آئیل مہنگا ہے تو پھر ہم کو مہنگائی تو جھلنا ہی ہے اور اس پہ کوئی دیکھت نہیں دیش سرکچت تو ہم بھی سرکچت پیٹرول کے دام میں لگاتار بردی ہوئی ہے آج 100 روپے ہے 30 پیسے پیٹرول کے دام ہوگئے جبکہ سپیٹ کی بات کریں تو 103 روپے ہو گئے ہیں تو کتنا فرک پڑتا ہے جے پہ آپ لوگ تو سکشت سکشا گرن کر رہے ہیں شوڈنٹ ہیں تو کتنا آپ کو اثر پڑتا ہے ہمیں بہت پرابلم پڑتی ہے ہم کو ڈیلی آنے جانے میں ہم دیرے دیرے پیٹرول کے دام بڑھ رہا ہے اور ہمیں ڈیلی آنے جانے میں تو بہت پرابلم ہو رہی ہے اور ہم لوگ پڑھنے والے گھر سے پیسہ لے کے آتے ہیں اور اتنا پیٹرول کا دام دن پر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے پرابلم تو بہت ہو رہی ہے کیا کر سکتے ہیں پھر ہم اسٹوڈنٹ سے لے کر کے سرکاری کرمچاری پرائیویٹ کرمچاری نوکری پیشہ والے بیزنسمن سبھی کو پیٹرول کے بڑھتے داموں سے دکتے ہو رہی ہیں انہی لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پیٹرول ٹنگ کی پیار ہیں بھائیز آپ پیٹرول کا دام میں یاپا ہوا آج 89 پیسے کا ہی چاپا ہوا ہے کتنا فرک پڑتا ہے آپ کے جیب پر جائر سی بات ہے جب پیٹرول کا دام بڑھے گا تو عام جنتہ کے جیب پر ہی تو فرک پڑے گا اور اس کے بارے میں تو عام جنتہ کو انہا سوچ کے سرکار پر سرکار کو بھی سر طرح پر دھان دینا چاہیے کہ عام جنتہ کے بارے میں عام جنتہ کے جیب پر کیا فرک پڑتا ہے عام جنتہ ہی تو چون کے سرکار کو بیٹھاتی ہے اور عام جنتہ کے بارے میں دینا سرکار سوچے تو وہ مرکتا ہے سرکار تو جنتہ کی الگ الگ رائے ہیں الگ الگ بیچار دھارائے ہیں اور انہی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ہے مدے اور کتنا فرک پڑتا ہے سر پیٹرول کے دام میں آج جاپا ہوا ہے نیاسی پیسے کا جاپا ہوا ہے کتنا فرک پڑتا ہے جیب پر کتنا فرک پڑتا ہے جب پریوار آپ چلاتے ہیں تو آپ کے پریوار کے بجٹ پر فرک تو پڑتا ہے سر ڈیلی کا جوز کا ہے تو اس پہ جب پہ تجھل خش آتا ہے بیجنس مین ہے بیجنس مین کو کتنا فرک پڑتا ہے بیجنس میں فرک آئی ہے جاہر سی بات ہے کہیں بھی جانے آنے کا سادھن گاڑی ہے موٹسائکیل ہے گار ہے ایسے میں لوگوں کو پیٹرول کے داموں میں بڑھتری سے دکت ہوتا ہے حالانکہ پیٹرول کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نقصان میں جا رہی ہیں انہیں گھاٹا ہو رہا ہے اس لئے پیٹرول کے دام بڑھا رہے ہیں لیکن اس کا سیدھا اثر پبلک پہ پڑھ رہا ہے ان کا خود کہنا ہے کہ سرکار کو اس کے ویسے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے انہیں لوگوں کی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ڈیزل اور پیٹرول کے داموں میں بڑھتری ہو رہی ہے اس سے کتنا فرق پڑھ رہا ہے آپ لوگ پہ کرائے پہ کتنا اثر پڑھتا ہے کہ سواری کو کتنا نقصان ہوتا ہے سواری ہم لوگ کبھی مل نہیں رہا ہے ڈیزل بڑھ گیا ہم لوگ اتنا پرسانے ہو رہا ہے سواری ملی نہیں رہی اس کے لئے ڈیزل کم ہوتا ہے سواری بھی نکلتی ابھی جو بھی تیس سپرہ بڑھا تو ہم لوگ پچاس سپرہ لیں گے بھائی ڈیزل بڑھے گا تو سواری ملی نہیں جائیے اس کے لئے آپ لوگ کو ہم کو بہت دیکھ پڑھ رہی سواری نہیں ملے گاڑی کا لون نکالے لون بھرا پائے گا کی نہیں بھرا پائے گا اس کم آئی یہ سب چیز ہے لوگوں کو کافی دککوگدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آٹھو چالک سے لے کر کے آم جنتا اسٹوڈینٹ انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں مہلاؤں کو اس کا مہنگائی سے کتنا اثر پڑتا ہے اس وصہ میں جاننے کی پیٹرول کے دام میں لگاتار اجافہ ہو رہا آج بھی 89 پیسے کا اجافہ ہو گا ایسے میں ساتھویں بار پیٹرول کے داموں میں بردی ہوئی ہے پیٹرول کمپیوں کا کہنا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں گھاٹے میں ایسے میں پورا اثر پبلک کی جے پہ پڑ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریوار کے بجٹ پہ اور جے پہ کتنا اثر پڑتا ہے دونوں پہ بہت اثر پڑ رہا ہے اور مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے بس راشن بی جے پی والے باٹ رہے ہیں اور میڈیوم فیملی جو وہ سفر کرے ہیں سب کی گھر میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ارنیگ کا سورس باہر جانے سے ہی ہوتا ہے اور جب ہم باہر جائیں گے تو ہم کو جانے کے لئے کچھ ضرورت ہوگی تو اس کے لئے پیٹرول تو بہت ضروری نیڈ ہے اور وہی مہنگا ہو جائے گا تو how I will learn earn the money so if we not earn the money تو how I will live properly only this myself thank you sir مہلاؤں کو پورسوں کو یواؤں کو چھاتروں کو سب ہی کو پیٹرول کے دام کی قیمت تو اس پہ جو اجاپہ ہو رہا ہے اس سے خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کامیرمن اجوال کے ساتھ ہیمانشو شوراستو پرائیم ٹی بی گورکپور تو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں LPG, CNG, PNG سبھی چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں جو کیام جنتہ کی جیب پہ سیدھا حصر ڈال رہا ہے کچھ لوگ تو گوہار لگاتے نظر آ رہے ہیں سرکار سے کفری راشن تو دے رہے ہیں لیکن باقی چیزیں بھی سستی کر دیجئے کیونکہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کا دام بڑھ رہا ہے ہر چیز بھی اس کا حصر پڑے گا فیلحال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار